الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعدت من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فليفرحو هو خیر مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحدل اقدتا من لسانی يفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انتن علیم الحکیم اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا ان اللہ وملائکته یسلون على النبی يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ اللہ تعالی شأنہو کے کلام پاک میں سے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں حق تعالی شانو ہوئی رشاد فرماتے ہیں يَا اَيُّهَا الْنَّاسِ اے لوگو قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِذَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت کی چیز آئی ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ اور یہ جو نصیحت کی چیز آئی ہے یہ دلوں کی تمام بیماریوں کے لئے شفا ہے وَحُدًا اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے وَرَحْمَتُ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے لئے یہ رحمت کی چیز ہے اس آیتِ قریمہ میں حق تعالی شانو ہوئی نے قرآنِ مجید کو موعِذت کہا ہے دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں حق تعالی شانو ہو اُدُعُ الٰى سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِذَتِ الْحَسَنَةِ یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے لوگوں کو بلائیے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف اپنے پروردگار کے دین کی طرف بلائیے نیک کاموں کی طرف بلائیے بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِذَتِ الْحَسَنَةِ حکمت کے ساتھ اور اچھی موعِذت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ یہ جو موعِذت کا لفظ ہے اس کے لئے عربی میں ایک دوسرا لفظ بھی ہے وَعَض جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہم وَعَض سننے کے لئے جا رہے ہیں فُنہ بزرگ کی وَعَض و نصیحت سے ہمیں بہت فائدہ ہوا وَعَض موعِذت جس کا ترجمہ نصیحت سے کیا جاتا ہے تو اللہ جللہ جلالوہو وَعَمَّنَ وَعَلُهُ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اسی لئے ہے کہ تم میرے بندوں کو سیراتِ مستقیم کی طرف بلاؤ تم میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ میرے بندوں کو بلاؤ میرے بندوں کو بلاؤ اور مجھ سے جوڑو انہیں میری طرف بلاؤ انہیں اس راستے کی طرف بلاؤ جو راستہ جنت تک پہنچاتا ہے انہیں اس راستے کی طرف بلاؤ جو راستہ مجھ تک پہنچاتا ہے اور اس کے لئے تمہیں کیا کام کرنے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو یہ کرنا ہے کہ میرے قرآن کی آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت کرنی ہے لوگوں کو میرے کلام کی آیتیں سنانی ہیں میرے کلام کے الفاظ سنانے ہیں یتلو علیہم آیاتی ویوزکیہم اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے دلوں کی صفائی کرنی ہے ان کے رہنمائی کرنی ہے اس طریقے سے کہ ان کے دلوں میں جو رضائل کا زنگ ہے وہ دور ہو جائے کفر کی آلود کی دور ہو جائے شرک کی آلود کی دور ہو جائے نفاق کی آلود کی دور ہو جائے حسد کینا بغز بخل مال کی محبت شہوت پرستی یہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے میرے بندے پاک ہو جائیں آپ کو ان کی اس طرح رہنمائی کرنی ہے تذکیہ کرنا ہے ان کا ویوزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ اور انہیں کتاب کی تعلیم دینی ہے اور حکمت کی تعلیم دینی ہے کتاب یعنی جو الفاظ آپ ان کے سامنے پڑھیں گے ان الفاظ کو سمجھانا ہے اس کی تفسیر بیان کرنی ہے اور یہ قرآن کی جو تفسیر ہے جو انہیں تمہیں سمجھانی ہے یہ تفسیر خود میری طرف سے آئے گی تو قرآن کا ٹیکسٹ بھی میں نازل کروں گا اور قرآن کی تفسیر بھی میں نازل کروں گا اس لئے کہ قرآن میرا کلام ہے اور میرے کلام کی مراد جس طرح میں سمجھتا ہوں اس طرح کوئی نہیں سمجھ سکتا تو میں میرا کلام بھی نازل کروں گا اور اس کلام کی تفسیر بھی نازل کروں گا کلام تو وحی مطلوع ہے اور اس کی تفسیر وحی غیر مطلوع اور اسی کو سنت کہتے ہیں اسی کو حدیث کہتے ہیں اسی کو حکمت کہتے ہیں تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیں ان سے کہیں کہ دیکھو یہ شیطان کا راستہ چھوڑ دو یہ شیطان کا راستہ چھوڑ دو اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ کیوں؟ اس لئے کہ شیطان جو اس کے پیچھے چلتا ہے انہیں جہنم کے راستے پہ چلاتا ہے انما یدعو حزبہو لیکونو من اصحاب السعیر شیطان بھی بلاتا ہے وہ بھی دعوت دیتا ہے وہ بھی بلاتا ہے اور اللہ جلل جلالوہ وعمنوالوہو بھی ہمیں بلاتے ہیں قرآن کے ذریعے بلاتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بلاتے ہیں وہ بھی ہمیں دعوت دیتے ہیں واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ تعالی شانوہو ہمیں دار السلام کے راستے کی طرف بلاتے ہیں سلامتی کے گھر کے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ اس راستے پہ آ جاؤ جو تمہیں سلامتی تک پہنچائے گا جنت تک پہنچائے گا میری محبت تک پہنچائے گا میرے تعلق تک پہنچائے گا میری معارفت تک پہنچائے گا اور شیطان جو ہے شیطان بھی بلاتا ہے دعوت دیتا ہے اور ترہ ترہ کی لالچیں دیتا ہے مکرو فریب میں مبتلا کرتا ہے دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے اور انہیں بلا کر جہنم کے راستے پہ ڈالتا ہے تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جاؤ دنیا میں اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ سیدھے راستے کی طرف سیدھے راستے کی طرف اور یہ سیدھے راستے کی طرف جو بلانے کا میں نے تمہیں حکم کیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کتاب اللہ کی کلام اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو قرآن مجید کی آیات تلاوت کرو اور قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرنے کے بعد پھر اس کی تشریح بھی کرو اس کی تشریح بھی کرو آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں قرآن مجید کی الفاظ کو بیان کرنا اور قرآن مجید کی ان آیات کی جنہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں تفسیر بیان کرنا آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی الفاظ امت تک پہنچا دو اور پھر امت جو ہے اس کو پڑھے اور پڑھ کر اس پر غور کرے اور غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان الفاظ سے اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں یا وہ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھے انگلیش میں اردو میں اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے نہیں ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کرے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ کر لیں اور محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیں نہیں اس کی تفسیر امت کے سامنے بیان کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس حقیقت کو سمجھتے تھے اس حقیقت کو سمجھتے تھے اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر پوچھی علم قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سب سے افضل بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل افضل الناس بعد الانبیاء ان سے کسی نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ کو وہ تفسیر اس وقت مستحضر نہیں تھی آپ کسی مفتی سے کوئی سوال پوچھیں اور انہیں مستحضر نہیں ہوگا اس کا جواب تو آپ سے کہیں گے کہ میں بعد میں دیکھ کر بتلاوں گا کوئی مسئلہ پوچھیں کسی عالم سے مستحضر نہیں ہوگا تو آپ سے یہی کہیں گے کہ بعد میں میں دیکھ کر بتاؤں گا کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا تو کبھی کبھی ہوتا ہے عیسیٰ کہ زہول ہو جاتا ہے ذہن سے بات نکل جاتی ہے تو جب تفسیر پوچھی اور وہ تفسیر مستحضر نہیں تھی تو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فصیح اللسان تھے بڑے بلیگ تھے عربی ان کی مادری زبان تھی انہوں نے غور و فکر شروع نہیں کر دیا کہ چلو میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیا تفسیر فرمائی ہے وہ ذہن میں نہیں آئی وہ ذہن میں نہیں آئی تو انہوں نے اس وقت کیا ہی رشاد فرمایا ایو سمائن تذلنی و ایو ارد تکلنی اذا انا قلت فی کتاب اللہ مالا اعلم اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ جاؤں جس کا مجھے علم نہیں ہے تو پھر کونسی زمین مجھے پناہ دے سکے گی اللہ کی پکڑ سے کونسا آسمان مجھے پناہ دے سکے گا اللہ کی پکڑ سے اگر میں ایسی کوئی بات کہوں قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں جس کا مجھے علم نہیں تو اللہ جلل جلالہ وعام نوادہ کی پکڑ سے بچھنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ذمہ داریاں تھی حضرت جبریل امین جب وحی لے کر آتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ رشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبریل امین جب وحی لے کر تشریف لاتے تھے حاضر خدمت ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت جبریل امین قرآن مجید کے جن الفاظ کو میری طرف منتقل کریں انہیں بعین ہی اسی طرح جس طرح انہوں نے پڑھ کر مجھے سنایا ہے میں امت تک پہنچاؤں یعنی اس کے الفاظ کو تو حضرت جبریل امین جب حاضر خدمت ہوتے تھے اور قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے تھے تو وہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے چلے جاتے تھے اور یہ قرآن کا موجزہ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ تھا کہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا مگر شروع شروع میں کیونکہ تجربہ آپ کو بھی نہیں تھا وحیہ کا تو شروع شروع میں جب حضرت جبریل امین وحیہ لے کر آتے تھے اور مثلا تلاوت کرتے تھے جب پڑھتے تھے حضرت جبریل امین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہوتھوں کو اور اپنی زبان کو ہلاتے تھے اسے رٹنا شروع کرتے تھے تو حضرت جبریل امین ایک آیت پڑھتے ہیں اب ان کی تلاوت جاری ہے تو کان متوجہ ہیں آگے کی وحیہ کی طرف اور زبان اور ہوتھ مشغول ہیں اس وحیہ کی طرف اس وحیہ میں جو حضرت جبریل امین اتار چکے ہیں اور ڈر یہ تھا کہ کہیں کوئی حصہ مجھ سے چھوٹ نہ جاوے یا ایہو الرسول بلگ ما انزل علیکم ربک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اسے منوان پہنچا دیجئے امت تک فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اور اگر آپ یہ کام نہ کر سکے اس میں کچھ بھی گڑڑڑ ہو جائے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتے در تھا ایک فکر تھی اور اس فکر کی وجہ سے آپ جو ہے جتنا حصہ سنتے تھے اسے بار بار دہراتے تھے تو زبان اور ہونٹ مشغول تھے ان آیات کو یاد کرنے میں ان آیات کی تقرار میں جو اتر چکی ہوتی تھی اور کان اور دماغ جو ہے مشغول ہوتے تھے اس حصے میں جو ابھی تراوت کیا جا رہا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سٹریس کی ایک انگزائیٹی کی ایک فکر کی ایک غم کی ایک دباؤ کی کیفیت تاریح ہو جاتی تھی محبوب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شانوہو کے تو اللہ تعالی شانوہو کیسے یہ دیکھ سکتے تھے کہ میرا نبی جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو حضرت جبریل امین یہ وحی لے کر آئے کہ اے میرے نبی لا تحرک بہی لسانک لتاجل بھی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل تمہارے پاس قرآن کا حصہ لے کر آئے تو آپ اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں یہ مجھے یاد کرنا پڑے گا مجھے تقرار کرنی پڑے گی ہونٹوں کو ہلانا پڑے گا تب یہ محفوظ رہے گا آپ اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو اتنی زیادہ حرکت مت دیجئے اس کاوش میں مت پڑیے آپ آپ یہ فکر نہ کیجئے آپ تو اتنا کیجئے کہ غور سے سنیے غور لا تحرک بھی لسانک لتاجل بھی اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ آپ جب سنتے ہیں جبریل کی وحیہ کو تو آپ بلکل خاموش رہیے نہ زبان کو حرکت دیجئے نہ ہونٹوں کو اس لیے کہ آپ کے سینے میں اور آپ کے دماغ میں اسے اکھٹھا کر کے جمع کر دینا اور پھر جس وقت اسے پڑھنے کی ضرورت پڑے تو آپ کی زبان پر آپ کے ہونٹوں پر جاری کر دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کو پیدا کرنے والے کا کام ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ آپ فکر نہ کیجئے سینے میں اسے اکھٹھا کرنا جمعنا اور پھر آپ کی زبان پر اسے جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے اب جب یہ ہماری ذمہ داری ہے تو آپ کیا کیجئے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَا کہ حضرت جبریل کی وساطت سے جب ہم قرات کریں یعنی جب حضرت جبریل ہمارا نائب بن کر آپ کے سامنے اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں فَتَّبِ قُرْآنَا تو آپ ان کی تلاوت کی پیروی کیجئے یعنی خاموشی سے سنتے رہیے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَا سُمَّئِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا آپ بس سنتے رہیے تو دل دماغ میں الفاظ بھی جمع ہو جائیں گے اور زبان پر جس وقت ضرورت پڑے گی وہ الفاظ جاری بھی ہو جائیں گے اور پھر اس کی تفسیر بھی ہماری ذمہ ہے اس کی تفسیر بھی ہم کروائیں گے اس کی تفسیر بھی ہم کروائیں گے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو حکم ہوا ہے کہ تم دعوت دو لوگوں کو دعوت بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف تو اللہ کا راستہ کیا ہے سراتِ مستقیم کیا ہے اللہ کا راستہ کیا ہے جس کی طرف بلانا ہے لوگوں کو سراتِ مستقیم کیا ہے سراتِ مستقیم یہی ہے اس لئے کہ سور فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں اہدین السرات المستقیم اہدین السرات المستقیم اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے سرات الذین انامت علیہم غیر المغذوب علیہم ولدظال یہ دعا ہو گئی کہ سیدھا راستہ بتلا یہ بس وہ دعا آمین کہنے پر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے علف لام میم ذالک القتاب و لاری بفی علف لام میم ذالک القتاب و لاری بفی کہ جس سیدھے راستے کی طرف جس سیدھے راستے کی آپ دعا کر رہے تھے ابھی ابھی نماز میں یا ابھی ابھی تلاوت میں وہ سیدھا راستہ یہ ہے یہ پورا قرآن پورا قرآن پورا قرآن اسے پڑھئے اسے پڑھئے علف لام میم سے اب پڑھتے چلے جائیے پڑھتے چلے جائیے پڑھتے چلے جائیے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ سیدھا راستہ کیا ہے مجھے سیدھے راستے پر رہنے کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کن کاموں کو کرنا پڑے گا کن کاموں سے بچنا پڑھتے چلے جائیے اور اسی کی تفسیر جو ہے وہ آحادث شریفہ ہے اور پڑھتے پڑھتے بلکل آخیر میں جب پہنچتا ہے قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الَّهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ تو اللہ تلاشانو گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ تُو نے مجھ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتلا تو میں نے علیف لام میم سے لے کر قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الفَلَقْ تَك پورا سیدھا راستہ بتلا دیا اب تجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے کن کاموں کو کرنا ہے کن کاموں سے بچنا ہے مگر اس راستے پر جب تُو چلے گا تو ایک خطرنک دشمن وہاں بیٹھا ہوا ہے تجھے دائیں بائیں لے جانے کے لئے اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ پیچھے سے بھی حملہ کروں گا سیدھے راستے پر پیچھے سے بھی حملہ کروں گا دائیں سے بھی حملہ کروں گا بائیں سے بھی حملہ کروں گا تو اس سے بچنے کا اب میں تجھے طریقہ بتا دوں کہ میری پناہ میں آ جایا کر شیطان مردود سے قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الَاہِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ میں پناہ مانگتا ہوں ربُّ النَّاسِ کی مَلِكُ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ وہی شیطان جو وَسْوَسَا ڈالتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لئے میں پناہ مانگتا ہوں حق تعالیٰ شانہو کی اسے کہ جب وہ مجھے پناہ دے دیں گے تو ان کی پناہ میں رہ کر کے میں سیراتِ مستقیم پر چل سکوں گا تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے دائی جب کسی کو بھی بلاتا ہے تو کس چیز کی طرف بلاتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف جب بلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس راستے کی طرف بلاتا ہے جس راستے پہ چل کر وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور وہ ہے سیراتِ مستقیم اور سیراتِ مستقیم کیا ہے یہ قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے سیراتِ مستقیم قرآنِ مجید کی جو تفسیر ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے نا سیراتِ مستقیم قرآن ہی ہے اور جب قرآن سیراتِ مستقیم ہے تو پھر اس کے سب سے پہلی تفسیر جو ہے احادیثِ شریفہ وہ بھی سیراتِ مستقیم ہی ہوئی تو یہ قرآن اور احادیث جو ہیں یہ سیراتِ مستقیم اور دائی جب بلاتا ہے تو اس کی طرف بلاتا ہے اس لیے ہر عالم ہر عالم ہر عالم جب بھی کسی کو علم سکھانے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت وہ معلم ہونے کے ساتھ ساتھ دائی بھی ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھلا رہا ہے کہ آؤ اس راستے کی طرف آؤ اس راستے کی طرف ہو اور عالم سے بڑھ کر دوسرا کوئی دائی ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ سیراتِ مستقیم کو باحثنِ وجوہ ایک عالم جتنا سمجھ سکتا ہے اتنا غیرِ عالم نہیں سمجھ سکتا تو ادعی الہ سبیلِ ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے یعنی قرآن کی طرف بلائیے احادث کی طرف بلائیے علم شریعت کی طرف بلائیے دین کی طرف بلائیے کیسے بلائیں حکمت کے ساتھ حکمت اور موعزہِ حسنہ کے ساتھ اچھی اچھی موعزہ اچھی نصیحت کے ساتھ اچھے واز کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اور دوسری جگہ پر کیا یہ رشاد فرمایا کہ یہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے موعزہ موعزہ آئی ہے واز آیا ہے ایک نصیحت کی چیز آئی ہے یہ موعزہ کیا ہے واز کسے کہتے ہیں موعزہ کسے کہتے ہیں واز اور موعزہ وہ نصیحت ہے اور وہ گفتگو ہے جو بغیر کسی تکلیف و تعلف کے تکلف کے سننے والے کے سینے میں اتر جاوے واز اور موعزہ اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی تکلیف کے سننے والے کے سینے میں اتر جاوے اسے واز کہتے ہیں اسے موعزہ کہتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ موعزہ ہے موعزہ کا کیا مطلب کہ یہ بغیر کسی تکلیف و تعلف کے سننے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا ہے اور پھر ان کے واسطے سے پوری امت کو کہ جب بھی تمہیں کسی کو سرات مستقیم کی طرف بلانے کی نوبت آئے تو ایسے ہی الٹ اپنی مرضی سے بلانا مجھ شروع کرو حکمت چاہیے اور موئزہ حسنہ چاہیے حکمت اور موئزہ حسنہ اچھی نصیحت اچھا طریقہ اس لئے کہ اگر حکمت نہیں ہوگی موئزہ حسنہ نہیں ہوگا موئزہ حسنہ نہیں ہوگی تو وہ چیز جو ہے دل میں اترے گی نہیں دل میں اترے گی نہیں حضرت علامہ شبیرحمت عثمانی نووراللہ مرقدہو کہ ایک ملفوظ سے اس کی مزید تشریح ملتی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ حق بات حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے جب کہی جاتی ہے وہ دل میں ضرور اتر جاتی ہے یہ ہے موئزہ حسنہ بات حق ہو بات سچی ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو اسلاف کی تعلیمات کے حدود کے دائرے میں ہو بات حق ہو نمبر ایک اور نمبر دو نیت بھی حق ہو نیت نیت یہ نہ ہوگی میں ذرا اس طبقے کو جھاڑ دوں میں تقریر کر رہا ہوں تو اس طبقے کو ذرا جھاڑوں آج تقریر میں مجھے موقع مل گیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آڑس آدمی اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور موضوع بھی وہ آ گیا ہے جو ان سے متعلق ہے اور میں اپنی بھڑاس نکالوں موقع مل گیا نیت غلط نیت بدل گئی نیت خالص کیا ہو دل میں درد ہو درد دل میں درد ہو دل میں غم ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواسل الاحظان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار غموں والے تھے غم غم آپ کو غم کھاتا تھا کہ یہ جہنم کی طرف جا رہا یہ جہنم کی طرف جا رہا یہ جہنم یہ میں کیسے بچالوں اسے میں کیسے بچالوں یہ غم ایک دوے انہیں غصہ غصہ یہ نافرمان ہے یہ اللہ کا غصہ نہیں اسے بچا لوں یعنی مریض سے نفرت نہیں مرض سے نفرت مریض سے نفرت نہیں زینہ کرنے والے سے نفرت نہیں اس کے فعل زینہ سے نفرت شراب پینے والے سے نفرت نہیں اس کے شراب پینے کی عمل سے نفرت جھوٹ بولنے والے سے نفرت نہیں وہ جھوٹ بولنے کا جو عمل کر رہا ہے اس سے نفرت یہ روحانی بیمار ہے تو روحانی بیمار سے نفرت نہیں روحانی بیمار کی بیماری سے نفرت میرے محبوب شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ یہ رشاد فرماتے تھے کہ بیمار جو ہے وہ شفقت کا محتاج ہوتا ہے بیمار کوئی ڈاکٹر اس کے پاس کوئی خطرناک سے خطرناک بیماری والا مریض پڑا ہوا ہو اور اسے ایسا کوئی انفیکشن ہو جائے کہ بدبو بھی پھیل رہی ہو یا ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ مو سے بھی بدبو اور اس کا بدن بھی بدبو دار ہو جاوے گر سڑ رہا ہے اس کا بدن تو وہ اس کی بیماری سے تو نفرت کرتا ہے مگر مریض پر ڈاکٹر ہمیشہ ترز گھاتا ہے تو میرے بھائیوں اگر ہم دعائی ہیں اگر اگر اللہ تعالی شانوہو نے ہمیں واضو نصیحت کا منصب دیا ہے دعوت و تبلیغ سے ہمارا تعلق ہے تو ہم دعوت کا کام کرتے ہیں یا اہل علم ہے تو ممبر پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر دعوت کا کام کرتے ہیں اور ہم اپنی بھڑاس لکالتے ہیں بھڑاس گصہ ایک طبقے سے ہمیں نفرت ہو جائے کہ یہ طبقہ ایسا کیوں ہے ہیں ان میں یہ برائی کیوں ہے ہیں یہ یہ ہم جو ہیں نفسانیت پر آ جائے تو ہم سے تو ہسپیرل میں کام کرنے والا ڈاکٹر اچھا ہے ہے کہ وہ جسمانی مریضوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے تو میرے حجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسمانی مرض سے بہت زیادہ خطرناک روحانی مرض ہے جسمانی مرض اتنا خطرناک نہیں جتنا روحانی مرض تو حضرت فرماتے تھے کہ جسمانی مریض اگر شفقت کا محتاج ہے تو روحانی مریض اس سے لاکھوں درجے زیادہ شفقت کا محتاج ہے تو کیا کریں حق بات کہیں حق بات اور حق بات غم کے ساتھ کہیں درد کے ساتھ کہیں میرے بھائیو کڑوی سے کڑوی بات اگر آپ غم کے ساتھ کہیں گے درد کے ساتھ کہیں گے اور سامنے والے کی خیر خواہی میں کہیں گے اور اندر جذبہ صرف یہ ہو کہ میں اسے اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں میں اسے جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اسے جہنم سے بچتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ سامنے والے کو کبھی بھی مرا نہیں لگے گا کبھی بھی آپ کے خلوص کا اثر اس کے قلب پر پڑے گا آپ اگر کوئی بات ڈانٹ کر بھی کہہ دیں گے مگر اندر خلوص ہے وہ ضرور اثر کرے گی ضرور اثر تو حق بات حق ہو اور نیت حق ہو نیت حق نیت صرف یہ ہو کہ یہ جو ہے غلط کام کر رہا ہے اور اس غلط کام کی وجہ سے اللہ سے دور ہے اللہ سے دور اور اللہ سے دور ہے میں اسے اللہ کے قریب کر دوں گا یہ بچارہ جنت میں چلا جائے گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا کہ میرے ایک بندے کو میرے اس بندے نے جہنم سے بچا لیا یہ اندر ہو تو حق نیت اور طریقہ بھی حق ہو طریقہ بھی حق طریقہ بولنے کا انداز گفتگو کا انداز ہیں سوچے اور یہ کب ہوگا جب حکمت ہوگی حکمت اور حکمت کے لیے علم ضروری ہے شریعت متحرہ کا علم ہوگا اسے شریعت متحرہ کے دائرے سے واقفیت ہوگی کہ مجھے اس کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے یہاں ضروری ہے ضروری نہیں ہے مجھے یہاں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے اس وقت اگر میں خاموش رہوں تو کوئی حرج تو نہیں پبلک کے سامنے بولنا ضروری ہے یا تنہائی میں کہوں یہ حکمت حکمت کے ساتھ ہوگی تو یہ جو ہے دائرے میں رہ کر حق طریقے سے بات کہہ سکے گا بات کہہ سکے گا یہ بڑے میاں جو ہے وہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے دو نوجوان بچوں نے انہیں دیکھ لیا کہ دائیں پاؤں دھونے سے تو فارغ ہو گئے ہیں اور ایڑی خوشک رہ گئی ہے اور ادھر جو ہے بائیں پاؤں دھو رہے ہیں اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ بائیں پاؤں بھی اسی طرح دھو کر کے اٹھ جائیں گے بڑے میاں کی نماز خطرے میں ہے تو ان دو تعلیمینوں ہوں گے مدرسے کے چھوٹے بچے تھے تیرہ چودہ پندرہ سال کے نو عمر ان کے دلوں میں درد تھا درد کہ یہ بڑے میاں اگر اٹھ گئے اور اسی طرح نماز پڑھ لی تو آخرت میں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ درد ہوا ان کو جب درد ہوا تو میرے بھائی جب بھی دل میں درد اٹھا ہے امت کے لیے تو دعوت دینے والا نصیحت کرنے والا واز کرنے والا رجوع اللہ کرتا ہے ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یہ اللہ میں اس کو اس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں اس مسئیبت سے نکالنا چاہتا ہوں اس غلطی سے نکالنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کو راضی کرنے والا بن جائے آپ ہی میری مدد کیجئے انہوں نے رجوع اللہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ شانہوں نے دستگیری فرمائی آپس میں دونوں نے مشورہ کیا اور بڑے میاں کے پاس چلے گئے اور کہا کہ حضرت ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے جھگڑا یہ ہو گیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا اوضو کرنے کا طریقہ صحیح ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرا اوضو کرنے کا طریقہ صحیح ہے تو ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بڑے میاں وہاں اوضو کر رہے ہیں یہ ہم سے عمر میں بڑے تجربہ کار سالہ سال سے اوضو کر رہے ہیں تو ہم دونوں اوضو کر کے ان کو دکھاتے ہیں یہ جس کا اوضو صحیح کہے اس کا صحیح اور جس کا غلط کہے اس کا غلط تو بڑے میاں نے کہا بہت اچھی بات ہے بتا دو بھئی دیکھو نیت بھی بات بھی حق کہ بتانا تھا کہ یہاں دھونا ضروری ہے بات بھی حق اور پھر یہ کہ نیت بھی حق کہ یہ چارہ بچ جاوے اس کی نماز درست ہو جاوے اور پھر طریقہ بھی حق یہ نہیں کہا کہ بڑے میاں آپ گلتی کر رہے ہیں آپ کو اوضو کرنا نہیں آتا عمر آپ کی اتنی ہو گئی اور اوضو کرنا نہیں آتا نہ ایسا نہیں کہا بلکہ طریقہ کیا اختیار کیا کہ آپ ہم دونوں کا اوضو دیکھیں اب ایک نے اوضو کیا تو اس نے پوری تفصیل بیان کی کہ میں یہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ گھٹوں تک ہاتھ دھونا سنت ہے اور پھر کلی اس طرح کرنا چاہیے ناک میں پانی دھونا چاہیے اور پھر کہا کہ جب ہاتھ دھونے کی نوبت آئے تو کونی اچھی طرح سے دھونی چاہیے اس لیے کہ کبھی کبھی یہ خوشک رہ جاتا ہے اور ایسا کرتے کرتے وہاں پہنچے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک جگہ ہے اس لیے کہ یہ جگہ رہی جاتی ہے تو یہاں بہت ہاتھ پھیر پھیر کر کے اوضو کرنا چاہیے یہ میرا اوضو کا طریقہ ہے تب بیٹا تم بتاؤ تمہارا کیا طریقہ ہے تو بیائی نہیں اس کا طریقہ بھی ہوئی تھا دونوں کے طریقے میں تو کوئی فرق نہیں تھا وہ بڑے میاں کہہنے لگے کہ بچو وضو تو تم دونوں کا صحیح ہے غلط تو میرا ہے اللہ تم دونوں کو جزائے خیر دے کہ تم نے میرا وضو صحیح کر دیا یہ میری غفلت تھی کہ میں پیچھے ہاتھ نہیں پھیرتا تھا اور میری ایڑیاں خوشک رہ جاتی تھی اللہ تم دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائی یہ موئی زی حسنہ موئی زی حسنہ اس کو کہتے ہیں میری بھائی موئی زی حسنہ کہ نیت درست ہو طریقہ درست ہو اور بات درست ہو تو وہ سیدھی دل میں اتر جاتی ہے تو قرآن مجید جو ہے اللہ جللہ جلالہو آمن والہو نے وضو نصیحت بنا کر بھیجا ہے بس اتنا ہے اتنا ہے کہ سامنے والا شخص اپنے دل کے دروازوں کو تالہ نہ لگا دے اس سے کہ اگر تالہ لگ جائے گا تو اس میں آپ کتنا ہی اترنے کی کوشش کرو گے اترے گی نہیں وہ چیز تالہ نہ لگے تالہ اگر نہ لگا ہوا ہو تو وہ ضرور اتر جاتی ہے اور عجیب و غریب انداز سے اتر دی ہے یہ قرآن کریم بات چیت کرتا ہے ہم سے واضو نصیحت کرتا ہے واضو نصیحت کہ گفتگو کرتا ہے گویا جب ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے قرآن ہم سے بات چیت کر رہا ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجھ سے بات چیت کر رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ رات کو نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ حرم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں نظر پڑھ گئی نظر پڑھ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے اپنے دل کا دروازہ بند نہیں کیا تھا وہ جو مخالفت کرتے تھے وہ دوسروں کے کہنے کی وجہ سے وہ یہی سمجھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میرے جو بڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کا دشمن ہے اور یہ غلط کام کر رہا ہے اس لئے وہ مخالفت کرتے تھے اس لئے نہیں کہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں مگر ان کی بات کو میں اگر قبول کر لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا یہ بڑے ہو جائیں گے اس لئے جاننے کے باوجود بھی میں اپنے دل کے دروازوں کو بند رکھوں ایسا نہیں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کچھ گنگنا ہٹ کے آواز آئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی کلام پڑھ رہا ہے جس سے لوگ مسحور ہو جاتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا کمزور آدمی تو نہیں ہوں کہ کسی کا کلام سن کر کے مسحور ہو جاؤں گا اور سننا تو چاہیے بلاخر کہ یہ پڑھتا گیا ہے تو دائیں بائیں آگے پیشے دیکھا کوئی اور نظر نہیں آئے تو تھوڑا قریب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میری تلاوت کو سن رہے ہیں اللہ اکبر سما گیا ہوگا میرے بھائیوں سوچو تو صحیح رات کا وقت کعبے کے سامنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جس سے بڑھ کر اللہ کے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا وہ کھڑے ہیں اور پھر ان کی تلاوت اللہ اکبر کیا درد ہوگا کیسی تجوید اور کیسی قرارت اور درد دل کیسا ہوگا اللہ سے کیسا رابطہ جھڑا ہوا ہوگا وہ کیسی نورانی اور روحانی فضا ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ آپ تلاوت کر رہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْرُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قسم کی بات اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول اس وقت پڑھا جا رہا ہے یہ معزز قاسد کا قول ہے یعنی اللہ کی طرف سے حضرت جبریل اس کو لائے ہیں اور ان کے سینے پہ حضرت جبریلِ امین نے اتا رہا ہے یہ ان کا کلام نہیں ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سننا چاہا اندازہ کیجئے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں کلام کو سنوں اللہ کے کلام کو سنوں تو فوراں اللہ نے گفتگو شروع کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قرآن میں تو بہت سارے مزامین ہیں مگر رائٹ ٹو دا پوائنٹ پیغام دیا کہ اے عمر جس کلام کے بارے میں تجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ جادو ہے یہ کہانت ہے یہ شہر و شاعری ہے غلط ہے انہو لقول رسول کریم تو مان لے یہ بات اب نصیحت قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں کہ عمر پیچے کھڑا ہے انہو لقول رسول کریم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف اتنا سنا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم اب ایک تو قرآن جو کہ خود نصیحت اور پھر زبان معصوم قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متحر اور رات کا سناٹا بیت اللہ کیا فضا نورانی روحانی بس اتنا پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں حلچن مچی حلچن مچی تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھا وہ بڑوں نے تجھے کہا تھا کہ نہیں کہ زبرت شاعر ہے دیکھا کیسی شہر و شاعری ہے کہ عمر تو بھی دھوکے میں پڑ گیا ہے تیرے دل پر بھی اثر ہوا یہ حضرت عمر کو خیال آیا پیچھے اور اس شیطانی خیال کی وجہ سے وہ اپنا مو پھیرنے لگے اس سے کہ یار واقعی بڑا شاعر ہے بس یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تلاوت کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ پیشے عمر ہے اور اس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں اور یہ قرآن کی آیتیں پہلے سے اتر چکی تھی فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ یہ اللہ کا قول ہے جو کہ ایک قاسد معزز قاسد لے کر کے آیا ہے حضرت عمر کے دل میں خیال آئے کہ یہ تو شعر و شاعری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تلاوت فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ یہ شاعری نہیں ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں یہ تمہارے یقین کی کمزوری ہے قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں شیطان نے دوسرا وسوسہ ڈالا کہ شاعر تو نہیں مگر قاہن ضرور ہے قاہن اس لے کہ غیب کی بات بھی اسے تو معلوم ہو جاتی ہے تو فوراً آیت وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کہ قاہن کا قول بھی نہیں ہے نہ یہ شعر و شاعری ہے نہ کہانت ہے بہت کم نصیحت تم حاصل کرتے ہو نصیحت حاصل کرو غور کرو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تم عربی ہو تم نے قاہنوں کو بھی دیکھا ہے شاعروں کو بھی دیکھا ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے دل کھل دیا آپ نے دل کھل دیا کہ نہ شاعر ہیں نہ کہانت ہیں نہ شعر و شاعری نہ کہانت تو ہے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تلاوت کی تنزیل من رب العالمین یہ تو سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے یہ پہلا مرحلہ تھا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے میں اسلام کا بیج پڑا یار سوچنا چاہیے یہ کوئی خاص بات ہے اس قرآن کے اندر اس کلام کے اندر ایسے ہی مطلق دروازے کو سینے کا بند نہیں کر دینا چاہیے یہ خیال آیا اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ واقعہ بیش آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تنگ ہو چکے ہیں کون قتل کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے کہا کہ میں قتل کرنے کے لئے تیار ہوں یہ جا رہے تھے راستے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ مل گئے عمر ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو تکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جانتے تھے ان کی شجاعات کو صحابی رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ذرا اپنے گھر کی خبر لو پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر چلے گئے اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ بہنو ہی تھے حضرت فاطمہ بہن تھی دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ انہیں قرآن مجید سکھا رہے تھے مگر غصے میں تھے ابھی دروازہ کھولا نہیں تھا دل کا دروازہ نہیں کھلا ادھر گھر کا دروازہ بن ادھر دل کا دروازہ بن تو سنا کہ اندر تلاوت تو ہو رہی ہے مگر غصے میں تھے توجہ اور غور و فکر نہیں نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں سنا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر داخل ہوئے حضرت خباب رضی اللہ عنہ پیچھے چھپ گئے اور اندر داخل ہو کے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے تم بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے کہا کیا پڑھ رہے تھے تم وہ بولے تم کو کیا مطلب کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب کسی شاعر نے اس واقعے کو ڈھالا ہے کہا کیا پڑھ رہے تھے تم وہ بولے تم کو کیا مطلب کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب کہا کہ تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو میں سب جانتا ہوں مگر انہوں نے اسلام کو چھپانے کی کوشش کی اسلام کو چھپانے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دست درازی کی اور بہنوئی کی بیٹائی شروع کر دی اب بہنوئی کو بچانے کے لیے حضرت فاطمہ بیچ میں آئی کہ شاید بہن کے اوپر رحم کھا جاوے اور پھر بہادر لوگ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے مگر غصے سے مغلوب تھے تو بہنوئی کو بھی پیٹا بہن کو بھی پیٹنا شروع کر دیا تو عمر نے بہن بہنوئی کو آخر اس قدر مارا زخموں سے نکل کر خون کی بہنیں لگی دھارا اب بہن نے دیکھا کہ یہ اب قابو میں نہیں آئے گا اب ہمیں ڈیکلئر کر دینا چاہیے بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معارفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے اب تجھے جو کرنا ہو کر لے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے اگر تو عمر ابن خطاب ہے تو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں جو خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے ابو جہل کی غیرت کا وہی خون میرے جسم میں دوڑ رہا ہے محمد کی غیرت میں بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معارفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیبت زدہ کہ پورا مکہ جو ان سے ڈرتا تھا کانپتا تھا بہن کو یہ جرعت کہاں سے آئی یہ کہاں سے آئی بولنے کی اور حضرت عمر دیکھ رہے ہیں زبان سے نام حق زبان سے نام حق آنکھوں سے آنسو مو سے خون جاری عمر کے دل پہ اس نقشے سے حیبت ہو گئی تاری کہا اچھا بچاؤ بتاؤ مجھ کو وہ آیاتِ قرآنی سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ہی رشاداتِ ربانی جن کو تم نے ہی رشاداتِ ربانی سمجھ رکھا ہے وہ مجھے بھی اب دکھاؤ اب دروادہ کھولا عمر نے اپنے دل کا اور کہا مجھے بہن نے کہا کہ نہ ناپاک شخصی سے چھو نہیں سکتا پہلے وضو کرو غسل کرو پھر آؤ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا ہے پسیج گیا ہے اور یہ قرآن سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں وہ پردے کے پیچھے سے باہر آ گئے اور کہا کہ عمر تم کو بشارت ہو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت کے لیے دعا کر چکے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے دعا کر چکے ہیں اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھا یہ وہی آیات جو تھوڑی جیر پہلے سن رہے تھے بس یہ وعاز یہ جو موعزہ جو تھا وہ تھی وہ اترتی چلی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دل میں اور اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میرے بھائیو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک وعاز ہے وعاز موعزہ ہے موعزہ مگر کس کے لیے جو دل کے دریچوں کو کھولے دل کے دریچوں کو کھول کر اسے سنے دل کے دریچوں کو کھول کر سنے اور کبھی کبھی اللہ جللہ جلالہ وعمنوالہ کسی کی کسی نیکی کو پسند کر لیتے ہیں تو اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی خود ہی اس کے دل کے دریچوں کو کھول دیتے ہیں حضرت فضیل بن عیاز رحمہ اللہ تعالی ڈاکوٹ تھے چور تھے اور ڈاکا ڈالنے کے لیے دیوار پھلانگ رہے ہیں اور دیوار پھلانگتے ہوئے کان میں آواز آئی کسی کے کچھ بولنے کی تو رک گئے اور بہت توجہ سے سنا کہ کون ہے عورت ہے مرد ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اسے کہ ڈاکو ہے ڈاکا ڈالنے سے پہلے اندازہ ہو جائے سورت حال کا ایک ہے دو ہے کیا بول رہا ہے کیا بول رہی ہے تو غور سے اندازہ لگانے کے لیے کہ کتنے آدمی ہے کہاں ہے کس طرف ہے انہوں نے غور سے سنا تو وہ ایک عورت یا ایک مرد قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول اور جب انہوں نے کان لگائے اندازہ کرو کہ وہ آواز تو کب سے آ رہی تھی مگر جب کان لگائے اور جب کنیکٹ ہوا کنیکٹ ہوا تو وہ موئزت تھی وہ واس تھا کنیکٹ ہوا خطاب بات کر رہا ہے قرآن یہ سوال پوچھا قرآن نے یہ قرآن میں موجود ہے یہ سوال مجھ سے بھی اس وقت ہو رہا ہے آپ سے بھی ہو رہا ہے فضل بن عیاس سے سوال وَأَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَقْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَرَ مِنَ الْحَقْ کیا ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے آئے ہیں وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں ان کے دل جھک جائیں ان کے دل جھک جائیں کس چیز کے سامنے جھک جائیں حق کے سامنے اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں حق کے سامنے جو حق اللہ کی طرف سے اس کے سامنے جھک جائیں اور اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں بس وہ دریشہ اللہ نے کھولا تھا فضل بن عیاس کو کتنے لوگوں نے نصیحتیں کی ہوگی کتنا قرآنوں نے پہلے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا مگر یہ نصیحت کا وقت آ گیا تھا جیسے ہی یہ آیت پڑی کن کے کان میں کہ کیا مؤمنین کے لئے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکرہ کے سامنے قرآن کے سامنے اور اس حق کے سامنے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے بس وہ ایسا اثر کر گیا اور دل میں ایسا اتر گیا وہ واز یہ نصیحت ایسی اتر گئی کہ وہی پر وہ دیوار کے اوپر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ یا رب قد حان و قد آن اے میرے رب وہ وقت آ گیا اور میں توبہ کر چکا ہوں وہ وقت آ گیا میں توبہ کر چکا ہوں اور فضل بن عیاس رحمہ اللہ تعالی نے ایسی توبہ کی کہ ڈکیٹی سے توبہ مال لوٹنے سے توبہ سب سے معافی وافی توبہ اور پھر محنت کی علم حاصل کیا اور امت کے بڑے اولیاء میں اور امت کے بڑے علماء میں شامل ہوئی تو یہ قرآن جو ہے میرے بھائیو یہ موئزت ہے میری سب سے پہلی آپ حضرات سے سب سے درخواست یہ ہے سب سے پہلے میں اپنے ذات سے مخاطب ہوں اس کے بعد آپ سب حضرات سے کہ مسجدوں کے اندر جو دروس کے حلقے ہوتے ہیں ان دروس کے حلقوں سے آپ اعراض نہ کریں بہت دل دختا ہے اس صورت حال کو دیکھ کر بہت دل دختا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ ابھی بقیہ نماز کے بعد درس قرآن ہوگا بقیہ نمازوں کے بعد درس حدیث ہوگا اور امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دس آدمیوں کو لے کر پانچ آدمیوں کو لے کر پندرہ آدمیوں کو لے کر میرے بھائیوں میری آپ سے درخواستی ہے التجا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جھوڑیے بھائی سب ارادہ کرتے ہیں قرآن مجید سے جھوڑیے ہم جو ہے انگلینڈ میں بہت خوش نصیب ہے کہ مسجدوں کے اندر ایسے ایمہ ہیں جو ہماری فکر کرتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کتنا وقت اس میں سرف کرنا پڑتا ہوگا تفسیر دیکھنے کے لئے مطالعہ کرنے کے لئے اور پھر یہ بیچارے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ہمیں اللہ کا کلام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا پیغام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو یہ نصیحت ہے اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ آئیں گے اور ہمارے دل کے دروازوں کو کھول کر بیٹھیں گے یہ ضرور اثر کرے گی میرے بھائیوں اور دیرے 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 ہمارے دلوں کی کھیتی پر پانی گرتا چلا جائے گا پانی گرتا چلا جائے گا پانی گرتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور یہ دل کی کھیتی مرنے سے پہلے پہلے ایسی لہ لہائے گی کہ جب ملک الموت آئیں گے تو مجھے اور آپ کو یہ سننے کی سعادت ملے گی یا ایتوہا نفس المتمئنہ ارجعی الى رب کے راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی توجہ کیجئے میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر قرآن سے الگ نہ رہو حدیثوں سے الگ نہ رہو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے اور ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں اللہ کے لئے قرآن مجید سے اعراض مت کرو قرآن سے اپنا چہرہ مت پھیرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنا چہرہ مت پھیرو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن گریبان ہمارا ہو اور ہاتھ قرآن کا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن گریبان ہمارا ہو اور ہاتھ احادیث شریفہ کا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کا ہو میرے بھائیو ہمارے جو اصلاف تھے ہمارے جو اکاویر تھے وہ ایک ایک آیت کے لئے اور ایک ایک حدیث کے لئے کتنی کتنی قربانیاں دیتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث صرف انہوں نے حدیثوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنی پوری زندگی میں جو اسفار کیے اور مختلف لوگوں سے ملاقات کی اور مختلف اساتدہ سے زانوی تلمس تے کر کے ان سے حدیثیں حاصل کی وہ کتنے تھے میرے کتنے اساتدہ ہیں دس پندرہ مفتی صاحب کے کتنے اساتدہ ہیں دس پندرہ مولانا کے کتنے اساتدہ ہیں کسی کو بھی پوچھے دس پندرہ بیس اساتدہ ہمارے ہوتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں سفر کیے بغداد کا سفر نیسابور کا سفر اور پھر آگے جو ہے کوفہ کا سفر مدینہ منورہ کا سفر مکہ مکرمہ کا سفر ان کے سوانہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت جو بلاد اسلامیہ تھے اسلامی ممالک جتنے بھی تھے اور اسلامی علاقے جتنے بھی تھے ان میں جس جس جگہ پر کوئی محدث تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں تک کا سفر کیا کسی محدث کو نہیں چھوڑا خود فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ میں نے حدیث کی طلب میں ایک ہزار اسی محدثین کی خدمت کی ہے ایک ہزار اور اسی اساتدہ ایک ایک حدیث کے لئے وہ حضرات اتنی قربانیاں کر دے تھے اور انہوں نے یہ ساری قربانیاں کر کے حدیثوں کا زخیرہ ہمارے لئے جمع کر دیا بخاری شریف کی شکل میں مسلم شریف کی شکل میں ترمیدی شریف کی شکل میں ابودعو شریف کی شکل میں اور اللہ جللہ جلالہ و آمن و آلہ انہیں ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ایسے علماء ہماری مسجد میں بطور امام کے اللہ نے مقرر کروائے جو ہمیں قرآن سمجھاتے ہیں حدیث سمجھاتے ہیں اور ہم پورے ہفتے میں ایسی کومفرٹبل آرام دے مسجد میں آدھ گھنٹے کا وقت قربان کر کے نہیں بیٹھ سکتے سوچو میرے بھائیو علماء ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی میرے بھائیو ایک محدث گزرے ہیں اور سب محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ علماء ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی نے حدیثوں کا جتنا زخیرہ جمع کیا اتنا کسی نے نہیں مگر امام بخاری نے بھی نہیں امام مسلم نے بھی نہیں بیس سال کی عمر میں وہ اپنے شہر سے نکلے بیس سال کی عمر تک وہی کے علماء سے وہی المحاصل کرتے رہے مگر جب دیکھا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا میں چوس چکا ہوں پورا سب کچھ لے لیا ہے میں نے ان سے اب یہاں ان کے پاس کچھ نہیں رہا ہے تو قدم نکالا باہر شہر سے کتنی عمر میں بیس سال کی عمر میں اور جب واپس آئے ہیں تو عمر پیسٹھ سال کی تھی پیتالیس سال تک وہ شخص اللہ کے راستے میں چلتا رہا اور حدیثوں کو حاصل کرتا رہا پیتالیس سال تک باپ کو پتا نہیں کہ بیٹے کا کیا حال ہے ماں کو پتا نہیں بیٹے کا کیا حال ہے بھائی بہنوں کو پتا نہیں کہ بھائی کا کیا حال ہے رشتی کچھ پتا نہیں نہ ان کو پتا کہ میرے خاندان کا کیا حال ہے گئے تھے تو بیس سال کے نوجوان اور آئے تو پیسٹھ سال کے بڑے ہیں اور جب آئے ہیں تو کس شان میں آئے اللہ اکبر ان کے سوانے نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک یالیس اونٹ تھے ایک اونٹ پر خود بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے چالیس اونٹوں پر حدیثوں کا زخیرہ تھا اتنی حدیثیں لکھی تھی کہ چالیس اونٹوں کی ضرورت پڑی ان دفاتر کو اٹھانے کے لیے اور منتقل کرنے کے لیے ایک ایک حدیث کے لیے کہاں کہاں تک گئے ہیں ایک بہت بڑے محدث ایک محدث تھے اور حدیث کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے تجارت بھی کرتے تھے حدیث بھی پڑھتے تھے تجارت بھی کرتے تھے حدیث بھی پڑھتے تھے سرمایہ لیا انہوں نے اور جل میں شوق پیدا ہوا کہ چلو فلا جگہ کے اوپر بہت سارے محدثین رہتے ہیں وہاں جا کر کہ ہم کچھ حدیثیں حاصل کرتے ہیں گرمے فیملی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں سرمایہ لے کر مگر مال خرید کر فوراں نہیں آؤں گا ایک سال وہاں قیام کروں گا وہاں محدثین سے استفادہ کروں گا اور محدثین سے استفادہ کرنے کے بعد میں واپس ایک سال کے بعد سامان لے کر آؤں گا اس وقت تک کے لئے تمہاری روزی روٹی کا میں انتظام کر چکا ہوں پھر وہ سامان بیچیں گے اس سے اور پروفیٹ ملے گی ہمارا گزارہ ہوتا رہے گا چلے گئے یہ چلے گئے اور رات دن انہوں نے محنت کی اس محدث کی بس 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 اب ایک سال پورا ہو گیا ایک سال پورا ہو گیا اور اب جو واپس آنا چاہتے ہیں تو جو سرمایہ ان کے پاس تھا تو وہ بیلنس جو تھا جو پیسے لے کر گئے تھے اس کو انہوں نے انویسٹ کیا انہوں نے بہت سارا عیسی سامان خریدا جو ان کے بلاد میں نہیں ملتا تھا اور پھر اونٹوں کو قرائے پر لیا اور سارا بلکل تیار اب کہ اب واپس جانا ہے کہ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ کل تو میں جا رہا ہوں تو یہاں میرے جتنے اساتذہ ہیں ان میں جو سب سے میرے بڑے استاد ہیں اور جو محبوب استاد ہیں ان کے ساتھ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں تحجد کی نمازات پڑھ لوں کسی طرح گز گئی اور موقع مل گیا اب تحجد کی نماز پڑھتے پڑھتے استاد محترم سے ایک ایسا عمل دیکھا جو انہوں نے پہلے کسی سے نہیں دیکھا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی تھی تو ان کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ یار یہ ہمارے استاد نے آج جو عمل کیا یہ تو آج تک میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا ہے اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں کوئی حدیث مجھ سے بیان نہیں کی ہے تو چلو ان سے یہ حدیث بھی آج میں لے کر جاؤں تو بیٹھے اور فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کی بات کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ آج مجھے تحجد پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور الحمدللہ میں نے آپ سے ایک ایسا عمل آج دیکھا جو پہلے کبھی نہیں کسی سے نہیں دیکھا اور اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث بھی نہیں پہنچی ہے تو برائے کرم آپ اس عمل پر جو آپ کو حدیث پہنچی ہے وہ میرے سامنے بیان کر دیجئے سے کہ آج میں جا رہا ہوں اللہ اکبر پتا نہیں استاد کے دل پر کیا بات گزری کہ ان کی زبان سے ہی بات نکل گئی کہ خدا کی قسم جس حدیث کو بیان کرنے کے لئے تو مجھے کہہ رہا ہے ایک سال تک بیان نہیں کروں گا قسم خالی انہوں نے اللہ کی قسم جس حدیث کو بیان کرنے کے لئے تو مجھے کہہ رہا ہے ایک سال تک بیان نہیں کروں گا بھئی ایک سال سے ہزاروں حدیثیں آپ نے حاصل کر لی ہیں میور آپ ہوتے تو کیا کرتے کہ بھئی چلو یہ ایک حدیث نہیں تو نہ صحیح اور کسی سے پوچھیں گے ہو سکتا ہی کہیں اور سے مل جاوے اور یہ حدیث میں جو عمل بتایا گیا ہے وہ کہ فرض واجب نہیں ہے حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے نہ صحیح مگر اتنا سارا سرمایہ اب اس سرمایہ کو اگر یہاں بیچتا ہوں تو کھوٹ کھا کر بیچنا پڑے گا اس سے کہ یہاں تو پروفٹ کوئی نہیں دے گا اور پھر یہ اونٹوں کا جو معاملہ تے ہو گیا ہے کرائے کا اس میں بھی کھوٹ کھانی پڑے گی مگر میرے بھائیوں ایسی طلب تھی ایک حدیث کے لیے کہ انہوں نے اپنا سفر کینسل کر دیا سامان سارا بیچ دیا اونٹوں وہ کرائے پر لیا تھا کینسل اور ایک سال تک رہے اور عدب اس عالی درجے کا تھا میرے بھائیوں کہ ایک لفظ نہیں بولے اپنے استاد محترم کے سامنے وہ حدیث کی طلب میں مشغول رہے علمہ کی طلب میں مشغول رہے تاریخ انہوں نے لکھ لی تھی جب پورا ایک سال پورا ہوا تو کہا کہ حضرت آپ سے میں نے ایک حدیث کے بارے میں گزشتہ سال دریافت کیا تھا آپ نے قسم کھانی تھی کہ ایک سال تک میں اسے بیان نہیں کروں گا آج ایک سال پورا ہو گیا ہے برائے کرم آپ مجھے وہ حدیث سنا دیں جب وہ حدیث انہوں نے سنی تب انہیں تشفی ہوئی ایک ایک حدیث کے لئے اللہ اکبر ایک ایک حدیث کے لئے وہ اس طرح میرے بھائیوں سفر کرتے تھے ہیں امام ابن عساقر رحمہ اللہ تعالی حافظ حدیث ہیں وہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں گئے امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس اور انہوں نے جا کر کے ان سے حدیث حاصل کرنا خود امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی جو ان کے استادیں وہی اس واقعی کو بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابن عساقر جب طالب علمی کے زمانے میں میرے پاس آئے حدیث حاصل کرنے کے لئے نیسا پور میں تو مجھے تنگ کر کے رکھ دیا اس طالب علم میں اب اس زمانے میں جو حدیث پڑھانے والے لوگ تھے وہ رات دن اس میں خرچ کرتے تھے تو وہ اگر تنگ ہو جائے تو طالب علم میں کتنا شوق ہوگا کہا کہ اتنا مجھے تنگ کر دیا کہ میں مجبور ہو گیا اور میں نے دل میں یہ تیہ کر لیا کہ آئندہ کل اگر یہ طالب علم آئے گا تو اس کے لئے میں دروازہ نہیں کھولوں گا کہا رات کو سو گیا دوسرے دن اٹھا دوسرے دن اٹھا کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو میں نے بہت گوھر سے دیکھا کہ وہ تو نہیں تو دیکھا کہ کوئی اور ہے تو میں نے دروازہ کھلا دروازہ کھلا میں نے کہا خیریت السلام علیکم علیکم السلام خیریت کون ہے آپ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک اس آنے والے شخص نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری طرف قاسد بن کر آیا ہوں رات کو میں نے خواب دیکھا خواب میں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو اٹھنے کے بعد تم ابو عبداللہ الفراوی محدث کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان کو میرا سلام کہو اور سلام کہنے کے بعد ان سے کہو کہ قدیم بلدک رجل شامی اسمر اللہ یطلب حدیثی فلا تملا عنہ اے ابو عبداللہ دیکھو تمہارے شہر میں شام سے ایک گندم گو رنگ والا آدمی آیا ہے براؤن کمپلیکشن والا اور وہ آیا ہے صرف میری حدیثوں کی طلب میں اس نے اس سے اکتانا مت اس سے اکتانا مت وہ تمہارے پاس جب بھی آئے اسے پڑھانا یعنی حدیثوں کی طلب ان حضرات کو اتنی تھی میرے بھائیو کہ ان کی طلب کی خبریں روزہ پاک میں جاتی تھی اور وہاں سے ان کی نسرت و یعنت ہوتی تھی ان کی اس طلب کے مقابلے میں ہمارے ہی جب طلب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آدھ گھنٹے کے لیے درسِ قرآن میں ہم نہیں بیٹھ سکتے درسِ حدیث میں ہم نہیں بیٹھ سکتے تو دوسرا شاگر جو اس واقعے سے واقعی فتا وہ کہتا ہے کہ فواللہ فواللہ ما کان الفراوی یقوم من مجلسی حتی یقوم ابن عساکر کہتے ہیں کہ اس پیغام کے ملنے کے بعد ہر شاگر سے ابو عبداللہ فراوی کہتے تھے کہ بس بہت ہو گیا آج کل پڑھنا بہت ہو گیا کل پڑھنا آج نہیں بس ہو گیا جاؤ ابھی نہیں بعد میں کہتے ہیں کہ ابن عساکر آتے تھے تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تھا کہ یہ میری حدیث کی طلب میں آیا ہے اس سے کبھی بھی اکتانہ مت عدب سے بیٹھ جاتے تھے اور جب تک ابن عساکر خود نہیں کہتے تھے کہ حضرت اب سبق بند کرنا چاہیے میں آئندہ کل پڑھنے کے لیے آؤں گا اٹھتے نہیں تھے تو میرے بھائیو میری آپ سب حضرت سے یہ منت ہے دیکھو آج ماشاءاللہ آپ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تقریر سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکل جم کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے ہم جائیں گے نہیں جب تک کہ جلسہ ختم نہیں ہوگا یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے یہ مت دیکھو کہ یہ مفتی سالے صاحب ہیں یہ مت دیکھو کہ یہ سلیم دھورات ہے یہ مت دیکھو کہ یہ مولانا اسماعیل صاحب ہیں یہ مت دیکھو کہ یہ مفتی اشرف ہے مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے اس کے نسبت کس کے ساتھ ہے یہ کس چیز کو پڑھ رہا ہے یہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھ رہا ہے اور قرآن کی آیات کو پڑھ کر سنا رہا ہے میں آپ کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے ایک مقولہ سناوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تیری طرف ایک خط آتا ہے انسان کا اور تو اس کے مضمون کو جب سمجھ نہیں پاتا تو تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اس کے مضمون کو سمجھ نہیں کی کوشش کرتا ہے انڈیا میں ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں ہم ہوتے ہیں اور انگلیش میں اگر کوئی خط آگیا میں بھی بچپن میں انڈیا میں دس سال کی عمر تک رہا ہوں تو انگلینڈ سے یا ساؤدہ افریقہ سے اس زمانے میں جب کوئی ٹیلی گرام آ جاتا تھا کسی کے گھر میں تو پورا گاؤں اس کے گھر میں جمع ہو جاتا تھا پورا گاؤں سب جمع ہو جاتے تھے فکر میں کہ پتہ نہیں اس ٹیلی گرام میں کیا لکھا ہوا ہے اور ایک آدمی کو مقرر کرتے تھے کہ جاؤ تم فلاں جگہ تک جاؤ وہاں فلاں آدمی انگلیش جانتا ہے وہ بھی ٹوٹی فوٹی انگلیش اور اسے پوچھ کر آؤ کہ اس ٹیلی گرام میں کیا لکھا ہوا ہے اور جب تک وہ آ نہیں جاتے تھا پورا گاؤں بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں کوئی اس میں غم کی خبر نہ ہو تو امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مخلوق کا خط آتا ہے مخلوق کی طرف اور اس میں دو پیغام میں سے ایک پیغام ہو گیا تو خوشی کا پیغام یا گمی کا پیغام اگر خوشی کا پیغام ہے تو وہ خوشی محدود ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا ٹیلی گرام ہو کہ فلاں کی منگنی ہو گئی ٹیلی گرام میں یہ میسیج ہو کہ فلاں کی منگنی ہو گئی فلاں کی شادی ہو گئی فلاں کے یہاں بچی پیدا ہوئی کتنے دن تک خوشی رہے گی ایک ہفتہ ایک مہینے دو مہینے یا اس میں غمی کی خبر ہو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا فلاں کا ایکسیرنڈ ہو گیا تو امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غمی کیسی محدود محدود خوشی یا محدود غمی کا پیغام آتا ہے مگر تو چین سے بیٹھ نہیں سکتا چین سے بیٹھ نہیں سکتا میں مزاق کے طور پر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو بینیفٹس پہ ہوتے ہیں سوشل سیکیوریٹی کی طرف سے اگر کوئی لفا پہ آ جاتا ہے اور وہ خد ہوتا ہے اور اس کا مضمون نہیں پڑ سکتے تو اسی وقت ناشتہ واشتہ سب چھوڑ کر کہ میں پہلے اس میں کیا لکھا ہو یوں بتاؤ کئی جائروں بندوں نہیں ہو رہا ہے جائروں فوراں اس کی تفسیر جاننا بہت ضروری ہے قرآن کی تفسیر یہ تفسیر معلوم ہونی بہت ضروری ہے تو میرے بھائیو جس طرح یہ یہ جو سوشل سیکیوریٹی کا خد غمی کا یا خوشی کا نقصان کا یا فائدے کا پیغام لے کر آتا ہے یہ قرآن مجید بھی فائدے کا اور نقصان کا پیغام لے کر آیا ہے اس میں بھی خوشی اور غمی کا پیغام ہے اور خوشی بھی کیسی لا محدود خوشی انڈیفینٹ خوشی اور غمی بھی کیسی لا محدود اور انڈیفینٹ جنت ہے تو ہمیشہ کے لئے اگر جہنم ہے تو ہمیشہ کے لئے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے انسان تو بھی عجیب ہے کہ تیری طرف ایک مخلوق کا خط آتا ہے اس میں محدود خوشی کا پیغام ہے یا محدود غمی کا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کی مضمون کو نہ سمجھ لے اور یہاں تیری طرف خط آیا ہے خالق کا تو ایک اجنا مخلوق اور تجھے خط لکھا ہے خط بھیجا ہے تیرے اوپر خالق نے اور بقل اللہ محمد کثیر رحمت اللہ علیہ کے وہ خط بھی آیا ہے سب سے افضل فرشتے کے ذریعے ٹپالی بھی کون سب سے افضل فرشتہ اور وہ خط بھیجا گیا ہے سب سے افضل انسان کے قلبِ اتھر پر اور سب سے افضل جگہوں پر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور سب سے افضل مہینے میں سب سے افضل مہینے کی سب سے افضل رات میں اتنا عالی خط تیرے اوپر آیا ہے مگر تو پچاس سال کا ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے اور تو الحمدللہ رب العالمین کا پیغام نہیں سمجھ پاتا سورہ فاتحہ کا پیغام سمجھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائیوں ہماری اس غفلت پر کل قیامت کے دن اگر اللہ جل جلالہ وامنوالوہ کی بارگاہ میں سوال ہو گیا تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اس لیے یہ نصیحت شرابی ہے اس کے لیے بھی جو زانی ہے اس کے لیے بھی چور ہے اس کے لیے بھی جھوٹ بولنے والا ہے اس کے لیے بھی حسد والا ہے اس کے لیے بھی کینے والا ہے اس کے لیے بھی بگز والا ہے اس کے لیے بھی متکبر ہے اس کے لیے بھی ہر شخص کے لیے یہ نصیحت ہے یہ شفا ہے آؤ میرے بھائیوں ہر طبقے کے لوگ آؤ اور قرآن کے حلقوں میں بیٹھو اور دیکھو پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال میں ایمان کمال کی طرف جاتا ہے یا نہیں دیکھو اسلام پرفیکشن کی طرف جاتا ہے یا نہیں دیکھو دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے یا نہیں دیکھو دل نرم پڑتا ہے یا نہیں دیکھو دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے یا نہیں اور آخرت کی رغبت بڑھتی ہے یا نہیں ضرور زندگی میں فرق آئے گا اس لیے کہ اس کلام کو بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بطور نصیحت کے تمہارے لیے بھیجا ہے اس لیے میرے بھائیوں آج یہ آہد کر لو کہ ہم انشاءاللہ اس نصیحت کو ضرور سمجھیں گے اور ہم اپنی اپنی مسجدوں میں جس جس عالم سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس مسجد میں جانا ہو جاؤ جس مسجد میں جانا ہو جاؤ مفتی صاحب بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ہی درس میں آؤ میں بھی مفتی صاحب بھی سارے علماء جو درس کرتے ہیں سب یہ کہیں گے کہ بھائی کہیں بھی جاؤ مگر صحیح عالم کے پاس بیٹھ کر صحیح پیغام کو سمجھو جس مسجد سے آپ کا دل لگے جس عالم سے آپ کا دل لگے جاؤ اور سیکھو اس لیے کہ جہانت جو ہے وہ بہت نقصان دے چیزیں میرے بھائیوں تو قرآن کو سیکھو میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سنا ہوں میں جب دار علم بری میں پڑھاتا تھا تو جب بھی موقع مل جاتا تھا میں والدین کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے لیسٹر چلا جاتا تھا تو وہاں جب میں جاتا تھا تو نوجوان جو ہے وہ دائیں بھائیں آگے پیشے سب دوست احباب ملتے تھے اور میری طبیعت پہلے ہی سے ذرا ملن سار ہے اپروچبل تو ملتے تھے تو کچھ نوجوان میرے پاس ایک نو مسلم کو لے کر آئے جس نے اس وقت اس زمانے میں کمپیوٹنگ میں ایم ای کیا ہوا تھا اور اس کا نام ڈیویڈ تھا تو اس کو لے کر کے آئے کہ اس کو اسلام میں دلچسپی ہے تو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی دوسری مرتبہ گیا تو پھر دوسری ملاقات ہوئی تیسری مرتبہ گیا تو پھر ملاقات ہوئی ایسی چند ملاقاتوں کے نتیجے میں وہ اسلام سمجھتا چلا گیا اور دل میں کچھ اترتا گیا اور میرا جب ایک مرتبہ جانا ہوا تو اس نے مجھے آ کر کہ یہ کہا کہ میں بہت کشمکش میں مقتلا ہوں بہت کشمکش میں مقتلا ہوں میں نے کہا کیا کشمکش ہے تو کہنے نگا کہ میرا دل دماغ تو سمجھ گیا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور میری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے یہی مذہب ہے مگر ایک میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے میں نے کہا وہ کیا ہے تو کہا کہ میں جب سے پیدا ہوا اور جب سے کچھ بچپن میں سمجھنے لگا اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا رہا اور اسلامی تعلیمات یہ سکھاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک بندے ہیں کہتے ہیں علوہیت کے مقام سے ان کو نیچے عبدیت کے مقام پر لانا یہ میرے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے میں جانتا ہوں لوجک کہتی ہے عقل کہتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے اب یہ اصل میں شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو کہا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے میں سب سمجھ چکا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے اسلامی تعلیمات ہی ہے میں نے تو روزے رکھنے بھی شروع کر دیئے ہیں اور میں تو کبھی کبھی حضور بھی کرتا ہوں اور قرآن بھی میں تو پڑھتا ہوں مگر یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ علوہیت کے مقام سے عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کے مقام پر کیسے لاؤں یہ میرے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے اور اس وجہ سے میں پسو پیش کر رہا ہوں تو میں نے اس سے یہ کہا میں نے کہا ڈیویڈ دیکھو میں تمہیں ایک طریقہ بتلاتا ہوں کہ آج جو ہے تم رات کو سونے سے پہلے وضو کرو تم وضو تو کرتے ہو وضو کرو میں نے کہا وضو کرو اور چونکہ ہمارا کعبہ اور قبلہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا مذہب ہے لہذا ہمارے کعبے اور قبلے کی طرف جو رکھ کر کے عبادت کرتا ہے اس کو اللہ کی توجہ زیادہ ملتی ہے اور تمہارے دل میں بھی کچھ نہ کچھ اتر دو گیا ہے تو کعبے اور قبلے کی طرف رکھ کر کے اندھیرے میں تم اللہ سے ایک دعا کر کے سو جاؤ تو صبح تک میں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا اس نے کہا کیا دعا کروں میں نے کہا تم اللہ سے کہو کہ مجھے نہ نصرانیت میں دلچسپی ہے نہ یہودیت میں دلچسپی ہے نہ اسلام میں دلچسپی ہے مجھے کسی مذہب میں کوئی دلچسپی ہے مجھے دلچسپی اس مذہب میں ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں میں نے کہا میں تجھے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ اسلام کے لئے میرے سینے کو کھل دے میں نے کہا ایک بہت فیر بات تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو ایسا کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے اللہ مجھے ان میں سے کسی مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں میری دلچسپی اس مذہب میں ہے جو مجھے آپ تک پہنچائے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں اور میں کشم کشم مبتلا ہو گیا ہوں آپ میرے دل میں تو مجھے دوسرے مذہب تک پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچائے مجھے چلا گیا ہو کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا میرے بھائیو دوسرے دن وہ فجر کی نماز میں مسجد میں تھا فجر کی نماز میں اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے شہادہ پڑھا دو میں اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے کہا اسلام قبول کراتے ہیں کرایا اس کو اور میں نے کہا واقعہ تو بیان کر اس کا نام پھر ہم نے دعود رکھا ڈیویڈ سے دعود میں نے کہا دعود قصہ تو بیان کر کہ ہوا گیا کل تو بہت کنفیوشن کی سٹیٹ میں تھا اس نے کہا کہ تُو نے جو مجھے کہا تھا وہ میں نے کیا اور وہ کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹا اور بہت بے قراری کا عالم شروع ہو گیا اور بار بار مجھے یہ خیال آوے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے اور تیرا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا اسلام اگر سچا مذہب ہے اور تیرا انتقال ہو جائے اور اگر اسلام سچا مذہب نہیں ہے اور تُو نے اسلام قبول کر لیا تو کیا ہوگا اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام والا چکر ذہن میں کہتے ہیں اس بے قراری کے عالم میں جب مجھے نین نہیں آئی تو میں اٹھا اب تالیب تو تھا وہ سچی طلب میں تھا بیچارہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے پھر وضو کیا اور وضو کر کے قبلے کی طرف مو کر کے میں نے قرآن اٹھایا ترجمے والا قرآن اٹھایا اور کہا کہ میں بیٹھا میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ قرآن کو عدب سے ذرا اونچی جگہ پر رکھ کر کے تو کہا کہ میں نے تکیہ رکھا زمین پر میں بیٹھ گیا اور تکیہ رکھ کر کے میں نے قرآن اٹھایا اور قرآن نیچے تکیہ پر رکھا اور میں نے کھولا اور کہا کہ قرآن کھولنے کے بعد جو سب سے پہلی آیت جس پر میری نظر پڑی وہ یہ تھی لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدَلِّلَّهِ کہ جب خود عیسیٰ علیہ السلام کو آر نہیں ہے تو مجھے قبول کرنے میں کیا حرج ہے کہا اسی وقت میں نے اسلام قبول کر لیا دیکھو قرآن بولتا ہے میرے بھائیو قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے قرآن بولتا ہے اترتا چلا جائے گا اسے قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت بھی کرو ہر شخص کوشش کرے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو حفاظ تین پاروں کی تلاوت کرے تدبر کے ساتھ اگر پورا نہیں تو کچھ حصہ اکثر حصہ نماز میں ہونا چاہیے اور اگر پورے تین پارے نہیں پڑھ سکتے تو دیڑ پارے کو دو مرتبہ پڑھو وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک پارے کو تین مرتبہ وہ نہیں کر سکتے تو آدھے پارے کو چھ مرتبہ پڑھو اور پورا اگر تدبر کے ساتھ نہ پڑھ سکیں تو شروع شروع میں ایک رکو تدبر کے ساتھ باقی ایسے ہی تلاوت کرلو اور جو غیر حفاظ ہیں وہ ایک پارہ پڑھے ہیں روزانہ مگر قرآن سے اپنے آپ کو عابستہ کرو میرے بھائیو یہی چیز قیامت کے دن کام آئے گی اور قرآن کو پڑھو تجوید کچھی ہو تو کسی کے پاس تجوید بھی سیکھو اور علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھو قرآن مجید تفسیر کا مطلب ہمیں عالم تو بننا نہیں ہے مگر یہ کہ ہم یہ سمجھے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے اور اچھے اچھے موتبر علماء کرام کی لکھی ہوئی اچھے علماء کرام کے مشور ایسے تفسیروں کو پڑھو اور اس پر عمل کرو جو سیکھے پھر اس پر عمل کرو اللہ سے کہو کہ اللہ جو آپ مجھے سکھا رہے ہیں اس پر عمل کی بھی تفیق دیجئے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے تیس مرتبہ پورے قرآن مجید کی تفسیر پڑی پورے قرآن مجید کی تفسیر تو میرے بھائیو یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک نصیحت ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے اب جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں مگر تھوڑا وقت مجھے دے دیجئے اس لئے کہ میں یہ مجھے معلوم کر کے مجھے بہت غم ہوا کہ آج ہمارے یہ جو دس طالب علم قرآن مجید کو ختم کر رہے ہیں ان میں ایک طالب علم ایسا ہے کہ جس کی دادی یا نانی کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالی شانہو ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجے بلند کرے اور میرے تعلق والوں میں بھی کچھ لوگ انتقال بھی کر گئے ہیں اور کچھ لوگ بہت سیریس بیمار ہیں حالت بری ہے اللہ تعالی پوری دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں مسیبت زدہ ہیں سب کو اللہ سکون اتا فرمائے شفاہ اتا فرمائے اور جتنے مرہومین ہیں پوری امت کے اللہ سب کی مغفرت فرما دے تو یہ واضح نصیحت کے زیل میں یہ بات کہہ دوں کہ جس طرح قرآن وائز ہے اور قرآن واضح موئزت ہے اسی طرح موت بھی واضح موئزت ہے مگر ایک واضح موئزت بولنے والا ہے اور ایک خاموش ہے قرآن بول کر ہمیں نصیحت کرتا ہے اور موت خاموشے سے ہمیں نصیحت کر کے جاتی ہے یا صاحبی لا تغترر بتنع من فالعمر ينفد ونعیم يزول اذا حملت على القبور جنازتا فعلم بأنك بعدها محمول ہر جنازہ میرے بھائیوں ہمیں نصیحت کرتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابود دردار رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو ان کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے یہ فطری سوال ہے سب پوچھتے ہیں کہ آج کس کا جنازہ ہے تو ابود دردار رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ تیرہ تو انہیں ذرا برا محسوس ہوا تو کہا اگر تمہیں برا محسوس ہو رہا ہے تو میرا یعنی اشارہ یہ کیا کہ کسی کے جنازے کو دیکھنے کے موقع پر ادھر ادھر دوسری باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے اپنے جنازے کی فکر کرنے چاہیے کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو میرا کیا حال ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اچھے آدمی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ جنازہ یہ کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ مجھے جلدی لے جاؤ مجھے جلدی لے جاؤ اسی کے قبر میں جنت انتظار کر رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جب برے آدمی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو ہائے ہائے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس کی اس چیخ و پکار کو سن لے تو اس کی اس چیخ و پکار کو سن کر بےہوش ہو جائے تو کسی کا انتقال جو ہے وہ بھی ہمارے لئے ایک نصیحت ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ کون کب مرے گا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں بلکہ پل کی خبر نہیں ایک پل میں کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے اس لئے میرے بھائیو تیاری کرو یہ جنازوں کو دیکھ کر لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں یا غافل القلب انذکر المنیات اما قلیل ستسوا بین اموات لا ترکنن الى الدنیا وزینتها قد حان للموت یاد اللب ایات عربی میں شاعر کہتا ہے کہ یا غافل القلب انذکر المنیات اے وہ دل جو موت کو یاد کرنے سے غافل ہے اما قلیل ستسوا بین اموات بہت جلدی تجھے بھی مردوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا بہت جلدی تجھے بھی مردوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا اس لئے لا ترکنن الى الدنیا وزینتها تو دنیا اور دنیا کی زینت کی طرف اپنے دل کو مائل مت ہونے دے قد حان للموت یاد اللب ایاتی اگر تیرے پاس اقل ہے تو سمجھ لے کہ تیری موت کا وقت ابھی بلکل قریب آ چکا ہے تیری موت کا وقت بھی بلکل قریب آ چکا ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا گیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے خسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے موت آہستہ آ کر یہ بولی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی حکم رب سے تمہیں لینے آئی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی ساتھ جائے گی منمال و دولت ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت ساتھ جائے گی نیکی برائی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی جا کے مٹی میں سونا پڑے گا تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری اب چلو ساتھ میرے اے بھائی جب اٹھے گا ہائی تیرا جنازہ بچے رو رو کر کہیں گے اللہ باپ سے اب ہوئی ہے جدائی اب چلو ساتھ میرے اے بھائی تو میرے بھائی یہ موت آنے والی ہے اس کے لئے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے تو آج جو ہیں اس مجلس میں جو بچہ قرآن مجید کو ختم کر رہا ہے اس کا تعلق ماشاءاللہ قرآن سے بھی ہے اور اس کا تعلق ایک موت سے بھی ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں پکار پکار کر نصیحتیں کر رہے ہیں کہ ایک دن تمہیں بھی جانا ہے تو جانے سے پہلے تم قرآن سے وابستہ ہو جاؤ اور قرآن سے وابستہ ہو کر قرآن والے بن کر جاؤ اگر تم قرآن والے بن کر جاؤ گے تو اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ تو تم اللہ کے خاص لوگ بن جائیں گے اور جب اللہ کے خاص لوگ بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالی خاص جنت سے نوازیں گے اللہ تعالی شان ہو آج جن بچوں کا قرآن ختم ہو رہا ہے ان کو بہت برکت عطا فرماوے اور میں ان بچوں کو ان بچوں کے ماباپ کو ان بچوں کے اساتذہ کو اس مدرسے کے محتمیم صاحب کو یہاں کے اساتذہ کو یہاں کے منتظمین کو اور ان بچوں کے خاندان کو اس پوری بستی والے کو بلکہ پوری امت کو میں مبارک بات دے رہا ہوں کہ آج الحمدللہ امت کے ہمارے دس بچے قرآن مجید کی دولت کو اپنے سینے میں اتار رہے ہیں یہ سینے کتنے مبارک ہیں کہ جن سینوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی چھ ہزار سے زیادہ آیتیں اتر چکی ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں ان کے ماباپ سے بھی کہ بچے قرآن کو اپنے سینے میں اتار تو چکے ہیں مگر آپ ان کے اساتذہ اور یہاں کے محتمیم صاحب امام صاحب سے مشورہ کر کے ان بچوں کے سینوں میں یہ قرآن باقی کس طرح رہے اس کی فکر کیجئے اس لیے کہ جو بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے کہ بچے کو یہ ملے گا ماباپ کو یہ ملے گا خندن وادوں کو یہ ملے گا یہ اس کے لیے نہیں ہے جو قرآن کو یاد کر لے یہ اس کے لیے ہے جو قرآن کو یاد کر کے مرتے دم تک یاد رکھے تو ماشاءاللہ بچے حافظ تو ہو گئے ہیں مگر اب یہ قرآن یاد رکھے مرتے دم تک اس کا خاص خیال رکھیں اللہ تعالی شانو ہوا آپ سب حضرات کو بہت برکتیں عطا فرماوے میں آپ سب حضرات کا بہت ممنون مشکور ہوں بالخصوص ہمارے چچا جان کا اور یہاں یہاں کے ائمہ کا اور محتمیم صاحب اور اساتیدہ کا خاندانوں کا کہ اتنے مبارک موقع پر مجھے شرکت کی سعادت نصیب کی اللہ تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ